کپتان دس طریق تک اپنے خدف پورے کرنے کے بعد صدر عارف علوی استیفہ نہیں دیں گے بلکہ ایک برا سرپرائز دیں گے بول اتنی دور جا کر گرے گا کہ ساری اپوزیشن اس بول کی طرح آؤٹ ہو جائے گی کسی کی ناہلی کسی کی برطرفی الیکشن کمیشن ہو یا حکومت کے اندر کوئی شخص ہو اس کی بری خبر اسی ہفتے میں آپ کو ملے گی سوشل میڈیا پر تو اس قدر پرابوگنڈا ہوا کہ لگتا تھا پندہ منٹ بعد کچھ ہونے جا رہا ہے قریب ترین لوگ جو اس وقت تک گرفتاد نہیں ہوئے ان کے کئی اہم جگہوں پر رابطے شروع ہو چکے ہیں رانہ سناؤلہ کی آدھی رات کو پریس کانفرنس رانہ سناؤلہ کا فیصلہ بعد میں ریلی سے خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام دوستو بر یہ فوائیں گردش کر رہی تھی برا شور مچا ہوا تھا کپتان کی ساری ٹیم کپتان کو چھوڑ گئی کپتان بازی خار گیا کپتان ختم ہو گیا کپتان کے پاس فلاں نہیں عارف الوی بھی استیفہ دے دیں گے فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں میری کپتان سے ملاقات ہوئی بڑی ڈیٹین ملاقات ہوئی بڑے سوال جواب ہوئے لیکن آپ کو خبر دے رہا ہوں آج تین بڑی خبریں آپ کو دے رہا ہوں ایک تو عارف الوی استیفہ نہیں دے گا بلکہ ایک بڑا سرپرائز دے گا خبر دے رہا ہوں صدر عارف الوی استیفہ نہیں دیں گے بلکہ ایک بڑا سرپرائز دیں گے اسلام آباد سے کوئی بڑا استیفہ نہیں آئے گا بلکہ اسلام آباد سے کسی کی ناہلی کسی کی برطرفی الیکشن کمیشن ہو یا حکومت کے اندر کوئی شخص ہو اس کی بڑی خبر اسی ہفتے میں آپ کو ملے گی بڑا پریشر ڈالا گیا حکومت کی طرف سے عارف الوی پر سوشل میڈیا پر تو اس قدر پرابوگنڈا ہوا کہ لگتا تھا پندہ منٹ بعد کچھ ہونے جا رہا ہے لیکن تمام کی تمام چیزیں غلط نہیں دوسری آپ کو خبر دے دوسری خبر یہ ہے کہ کپتان ایک بڑا فیصلہ کر چکا ہے اور کپتان ایک بری تیاری کر چکا کپتان دس طریق تک اپنے خدف پورے کرنے کے بعد ایک بڑا اعلان کرے گا کپتان کے اس بڑے اعلان سے ڈڑتے ہوئے ہوف زدہ ہوتے ہوئے کپتان کو نظر بند کرتے ہیں تو پھر بھی ان کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ کپتان کے جتنے مقدمات ہیں اگر اسے نظر بند کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا بنے گا پھر مقدمات کس طرح چل سکیں گے اگر کپتان کو نظر بند نہیں کرتے تو کپتان کا اگلا لاحیہ عمل تو ہم کپتان کو چھوڑنے والے تمام افراد کی بھی سیاسی موت ہوگا اور پی ڈی ایم کے لیے بھی سیاسی موت ثابت ہوگا تیسری خبر بنی خبر آپ کو دے رہا کپتان کے قریب ترین لوگ جو اس وقت تک گرفتار نہیں ہوئے ان کے کئی اہم جگہوں پر رابطے شروع ہو چکے ہیں ان رابطوں میں سیاسی رابطے زیادہ ہیں اور ان سیاسی رابطوں کے بعد ایک چیز فائنل ہو چکی ہے کہ سیاسی اختلافات جاری رہتے ہیں جو مرد اپنیشن ہو لیکن کسی صورت میں بھی آئین کو ثبوتات نہیں ہونے دینا اور لیکشن آگے نہیں جانے دینا کیونکہ ایک کوشش بڑی کوشش ہو رہی تھی کہ ایک نیا ٹیکنو کریڈ سسٹم لایا جائے جسے دو سال سے زیادہ عرصے تک اقتدار دیا جائے اور اس دوران میں کئی سیاسی جماعتوں کو بلکل فارق کیا جائے یہ جو سیاسی جماعتیں آج حکومت کے اندر بیٹھ کر جشن منا رہی ہیں آج حکومت کے اندر بیٹھ کر خوشی منا رہی ہیں اور یہ تاثر دے رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو ہم ختم کر دیں گے یہ انہی کے کچھ لوگوں نے تحریک انصاف کے کچھ اہم رہنماؤں سے رابطے کر کے کہا کہ ہم غلط کھیل گئے ہیں آپ ہی نہیں آپ کے بعد ہم بھی فارق ہو جائیں گے لہٰذا کوئی ٹیکنو کریٹ کوئی دوسرا سیٹ اپ کسی صورت منظور نہیں ہر صورت میں الیکشن کی طرف جانا ہے رانہ سناؤلہ کی آدھی رات کو پریس کانفرنس رانہ سناؤلہ کا فیصلہ بعد میں ریلی سے خطاب مریم کا لبارٹی میں خطاب باقی لوگوں کے جلسے جلوسوں سے خطاب اچھا موضوع ایک ہی ہے دن یوم تکبیر کا ہے لیکن تنقید عمران خان پر ہے دن کوئی بھی ہو لیکن ان کو لگتا ہے کہ خواب کے اندر بھی صرف اور صرف عمران خان نظر آتا ہے اور آپ کو خبر دے دیئے میں نہ تینوں پر ہی خبریں عمران خان ایسی شارٹ کھیلنے جا رہا ہے کہ جس کے بعد اس شارٹ سے سیاسی گراؤنڈ میں بول اتنی دور جا کر گرے گا کہ ساری اپوزیشن اس بول کی طرح آؤٹ ہو جائے گی مزید کیا ہوگا انتظار کیجئے اگلے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ